بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس ویلکم آور یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں بات کرنے والے سوشو وان وان کے اسائنمنٹ نمبر ون کی اور چار ڈیفرنٹ سلوشنز آپ کو پروبائیڈ کروں گا اور اس طرح سلوشنز بنائی ہیں کہ آپ کو یہ سلوشنز پورے یوٹیوب پہ نہیں ملیں گے اور اگر آپ اس ویڈیو کو فالو کرتے ہو جو سٹپس میں بتاؤں گا ان کو فالو کرتے ہو تو آپ کو یہاں سے پورے مارکس مل سکتے ہیں ایزی لی ٹھیک ہے جسٹ آپ نے ویڈیو دیکھنی چار ڈیفرنٹ سلوشنز ہیں ڈیفرنٹ ویس سے آپ کو اس کو بنا سکتے ہو اور ڈیفرنٹ ویس سے آپ اس سے اچھے مارکس لے سکتے ہو ٹھیک ہے ویڈیو کو اند تک دیکھتے رہی گا فرسٹ اف آن اگر تو آپ چینل پر نیو ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ لوگ جو ہے نا وہ ویڈیو اچھی لگے آپ کو تو لانسمی لائک کیجئے گا تو یہاں بھی اسائنمنٹ کوشن میں آیا تو میں آپ کو پہلے چیز بتا دوں گے اسائنمنٹ کا ٹوئنٹی مارکس ہیں ٹوٹل اگر آپ سٹیپ فالو کرو گے تو پورے مارکس لے سکتے ہو ٹھیک ہے ڈیو ڈیٹ جو اس کی وہ بھی ٹوئنٹی ہے یہاں پہ ہمارے پاس بیک گراؤنڈ میں کچھ چیزیں دیئے گئے اور سیمپل انہوں نے بتایا کہ ہم نے سوشل اسیوز جو پرابلمز ہیں ان کو جو سوشیالوجیکل پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں جو سوشیالوجیکل نظریات ہوتے ہیں ان کے حساب سے ان پرابلمز کو سول کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ سوشیالوجسٹس کیسے دیکھتے ہیں ان پرابلمز کو ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ تین ہمارے پاس سوشیالوجیکل پرسپیکٹیوز دیئے گئے ان تینوں پہ ہم نے اسائنمنٹ کو سول کرنا ہے اور جو سوشل اسیوز ہیں ہمارے پاس وہ یہاں پہ کوشن ون میں پہلی لائن پہ لکھے ہوئے ہیں پولیٹیکل انسٹابلٹی ہے آنیمپلائیمنٹ ہے چائلڈ لیبر ہے پورٹی ہے ٹھیک ہے پولیٹیکل انسٹابلٹی یعنی کہ جو سیاست ہوتی اس کا عدم استقام اس کے بعد آنی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور پورٹی یعنی کہ غربت ان تینوں چاروں سوشل اسیوز کو ہم نے سوشیالوجیکل پرسپیکٹیو جو تین ہیں ان کے بدنظر رکھتے ہوئے سول کرنا ہے اس کے بعد جو مین چیز یہاں پہ جو آپ کو کسی نے نہیں بتائی ہوگی وہ ہے ریفرنسز آپ کو مارکس جو ملنے ہے وہ ریفرنس کے بھی دو مارکس ملنے اور ریفرنسز لازمی دینے کیسے دینے ہیں وہ بھی آپ کو پروائیڈ کروں گا جسٹ ویڈیو دیکھتے رہی ہے یہاں پہ آپ کو ٹوٹل م مارکس ہوئے ہیں تو چھے مارکس ہر ایک پارٹ کے ہوں گے ٹھیک ہے آپ نے ان چاروں سوشل اسیوز میں سے ایک سوشل اسیوز سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو تین جو ہمارے پاس سوشیالوجیکل پرسپیکٹیو دیئے ہوئے ہیں یہ والے تین اوپر والے میں ہائیلٹ کر دیتا ہوں ان سے آپ نے سول کرنا ہے اور ہر ایک کو اسے جب آپ سول کرو گے تو اس کے چھے مارکس ہوں گے اس سے بھی چھے اس سے بھی چھے اٹھارہ ہوں گے اور دو مارکس آپ کو ریفرنس کے ہیں جو آپ ریفرنسز دو گ ہے ٹھیک ہے آپ آئی ہوپ آپ کو کوشن کی سمجھ آگے ہوگی جب کوشن سمجھ آ جائے تو سلوشن سمجھ آ جاتا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں ہمارے سلوشن کی طرف یہاں پہ ہمارے پاس جو سلوشن ہے چار ڈیفرنٹ سلوشن میں نے دیئے ہیں آپ ان میں سے ایک سلوشن آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اس کو اپنے لفظوں میں لے کے سمٹ کروا دینا ٹھیک ہے سیمپل پہنے میں نے وہی کوشن لکھا ہے تین یہاں سے سلوشن ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے جو پہلا سلوشن ہے اس میں میں جو ہمارا سوشل ایشیو تھا پہلا پولیٹیکل انسٹابلٹی اسی کو لیا ہے اور اسی کو ہمارا جو تین سوشالوجیکل پرسپیکٹیو ہیں ان سے انس کو سالو کی ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے سیمپل آپ نے فالو کرنے یہی سٹیپس جو میں نے لکھے ہوئے جسٹ اس میں جو ڈیٹیل دی ہوئی ہے یہاں پہ اس ڈیٹیل کو آپ نے سیم ٹو سیم نہیں لکھنا اس کو اپنے لفظوں میں چینج کرنا ہے فل چینج کرنا ہے اور اس کو آپ سرچ کر کے بھی وہاں سے بھی اس چیز کو آئیڈیا اور لے کے وہاں پہ ڈال سکتا ہے لیکن اپنے لفظوں میں ڈالو گے تو آپ کو نمبر ملے گا اگر آپ سیم کاپی پیسٹ کرو گے آپ کو نمبر نہیں ملنے والے ٹھیک ہے ہر ایک سوشالوجیکل پرسپیکٹی میں اس سوشل ایشیو کو آپ نے جو نے وہ سالو کرنا ہے ٹھیک ہے اور انڈ پہ جو سب سے بیسٹ ٹھنگ آپ نے لکھنی ہے دو مارکس کے لیے وہ ہے ریفرنسز اگر آپ نہیں لکھو گے دو مارکس آپ کو نہیں ملنے والے یہاں پہ آپ کو ریفرنسز ہر ایک سوشل ایشیوز پہ میں نے پانچ پانچ ریفرنس دیئے ہیں آپ نے ان میں سے رینڈملی سیلیکٹ کر لینا ایک یا دو ریفرنسز آپ نے رینڈملی سیلیکٹ کر لینا ہے اور سیم ٹو سیم لکھ دینے کیونکہ ریفرنسز میں آپ چینجنگ نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنے لفظوں میں لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے پہلا یہ سلوشن تھا دوسرا سلوشن ہے ہمارے پاس انیمپلائیمنٹ جو سوشل ایشیو ہے ہمارا اس پر میں نے سوشل لیجگل پرسپیکٹیو میں اس کو ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ انیمپلائیمنٹ کو دور کر سکتے ہو اور وہ سوشل ایشیوز کس طرح سے ہمارے معاشرے میں ہیں ٹھیک ہے تینوں سوشل لیجگل پرسپیکٹیو میں اس کو میں نے بیان کیا ہے دین اس کے میں نے جو نہ وہ ریفرنس وہ بھی لکھتی ہیں ٹھیک ہے اسی طرح تھرڈ سلوشن ہے ہمارے پاس اس میں چائل ڈلیبر کو میں نے یوز کیا آپ نے چاروں سلوشن میں سے ایک سلوشن پک کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو ڈیٹیل دی ہوئے یہاں پہ ہر سلوشن کی ہر جو سوشل لیجگل پرسپیکٹیو ہے اس میں آپ نے اور بھی دو دو ایک ایک لائن ایڈ کر لینی اپنے لفظوں سے جب آپ ایڈ کرو گے تب ہی آپ کو مارکس ملیں گے یہ جو آپ کو یہاں پہ ویڈیوز میں بتایا جاتا ہے یہ وہ چیز ہوتی ہے جس سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہو اور چیزوں کو سمجھ سکتے جب چیز ہی آپ کے سمجھ میں آ جائے اس کے بعد تو سول ہو جاتی ہوتی ہے ہر چیز ٹھیک ہے تو یہ وہ چیزیں جو آپ کے سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور ریفرنسز کا جو چکر ہے وہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا آپ جا کے دیکھو اور اگر کسی نے بتایا تو وہ بھی مجھے بتائیے گا اور یہ ریفرنسز آپ نے لازمی دینے ہیں ٹھیک ہے دو ریفرنسز تو لازمی دیتے ہیں ٹھیک ہے اسی کے بعد ہی تھرڈ فورتھ جو ہمارے کا سلوشن ہے پورٹی کو میں نے یہاں پہ بیان کیا ہے تھوڑی تھوڑی اور ڈیٹیل آئیڈ کریں اچھے سے اس کو اپنے لفظوں میں لکھیں اور آپ کے مارکس جانب وہ پکی ہیں ٹھیک ہے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کاپی پیسٹ کام کرو اور آپ کو مارکس مل جائے خاص کر جو ایم جی ٹی اور یہ سوشالوجی کے بوکس ہوتی ہیں ان میں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ سلوشن مل گئے ہیں آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا آپ کو ساری کلیر ہوگی ہوگی اسائنمنٹ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں نہ کیا تو جلدی سے کر لو کیونکہ ابھی نیکسٹ اس طرح کی ہی ویڈیوز ملنی ہے اور اس کے قویز پر بھی ویڈیوز ملیں گی اس کے علاوہ بھی میں نے کافی زیادہ اسائنمنٹ پر سلوشنز بنا کے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں وہ بھی دیکھیں گا اور یہ بھی دیکھ لیا آپ نے لائک بنتا ہے تو ایک لائک لازمی کیجئے گا پیڈ پر کوئی بھی اسائنمنٹ کروانی ہو سی ایس کی ان کی وہ بھی آپ مجھے رابطہ کر سیتے ہو سامنے آپ کے نمبر ہے اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھی گا اللہ حافظ